جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جن لوگوں نے کر رکھا ان کا بہت بہت شکریہ ساتھی ہمارے چینل کے ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری سارے ویڈیو کے نوٹفیوکشن سب سے پہلے ملیں یسول اگرے دن کافی تیار ہو کے اپنے آفیس جاتی ہے جہاں وہ مسٹر شاکر دونٹی پر وہ اسے نہیں ملتے ہیں اور جب فونے ان سے ملتے ہیں تو وہ ایسے بیئیف کرتے ہیں جیسے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی بات ہوئی نہ ہو جہاں میں رات کا سین دکھا جاتا ہے جب یسول نے مسٹر شاہ سے کہا تھا کہ چلو ہم لوگ ڈیٹ کرتے ہیں تو مسٹر شاہ اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے پسند کرتے ہیں یا تم بس فیوچر دیکھنے کے چکر میں ایسا کہہ رہی ہو جہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچ پی رہتے ہیں تو میں ابھی اپنے فیلنگ کو لیکی کنفرم ہونا چاہتے ہوں اس کے بعد وہ بھی کہتا ہے چلو ہم چھکے ڈیٹ کرتے ہیں یسول کو کام کرتے ہیں کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے شام میں وہ اپنا فون چیک کرتی تو اسے مسٹر شاہ کا ایک بھی کال نہیں آیا آتا اور اسے گصہ آتا ہے کہ ہم دیٹ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں تو وہ اپنی کلیک کو میسیج کر کے پوشتیا ہے کہ مسٹر شاہ ابھی بھی آفس میں ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ہاں وہ تو سام نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ اسے مسٹر شاہ کا کال آتا اور وہ نکھری دکھا کے فون اٹھاتی ہیں مسٹر شاہ اسے ایک ہوتر میں لے کے جاتے ہیں جہاں وہ کنفیز ہو جاتی ہے کہ وہ اسے ہوتن میں کیلے کے کیوں جا رہے ہیں پھر ہم دونوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جائیں اصل میسٹر چھاہ سے کہتے ہیں کہ اب جب کہ ہم ڈیٹنگ کر رہے ہیں تو کچھ ہمارے بیچ میں رولز بھی ہونے چاہیے اور وہ ایک بڑا لمبا چڑھا کانٹریکٹ بنا کے لاتی ہے اور اس میں کہتی ہے کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا سیکرٹ بتانے بھی فورس نہیں کریں گے یا کسی کی بھی پرائیوٹ لائف میں کچھ بھی دردر نہیں کریں گے جہاں ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں اور ان سے کہتی ہے کہ ہم اونلی ویکنڈز پہ ہی ملا کریں گے سہاں مستر شاہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات تمہارے کانٹریکٹ کی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم فیوٹر پورا ہونے کے بعد کانٹریکٹ کے ریلیشنشپ ختم کر دیں گے وہ کہتا ہے تمہیں کا لگتا ہے انٹیمیٹ ہونے کے بعد میری فیلنگز چینج ہو جائیں گی کیا تمہیں کا لگتا ہے کہ تمہیں انٹیمیٹ ہونے کے بعد چینج ہو جاؤ گی جس کی بات تو لوکل جواب نہیں دے پاتی ہے اور واش روم کا بہانہ بنا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور واش روم میں کہتی ہے کہ یہ کسی تیت تیت بات کر رہا تھا میرے سے یہاں تو میں گھسے میں آئے تھا اور میرے کو تو اڈٹائی یہاں پڑ گیا وہ واپس آتی ہے کہ اسے سامنے ایکٹریس دیکھتی ہے جو کہ اسے پکڑ کے کہتے ہیں دونوں سے کہ تمہارے یہاں کیا کر رہے ہو جس سے بچنے کے لئے وہ اسے کہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں کام سے آئیں اور ہمارے کلائنٹ اپے واش روم میں ہیں لیکن مستر چھا بینہ کسی جی جک سے ڈائرٹ اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیٹ پہ آئے ہیں تو کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو یہ بات سنکے ایکٹریس بلکل شہران ہوتی ہے اور باہر آکے کہتی ہے کہ کیا آپ نے اس کی ایسول کو اپنی سیکرٹ کے بارے میں بتایا ہے کیا اس نے آپ کا سیکرٹ ایکسپٹ کر لیا ہے جو وہ آپ کے ساتھ ہے گی اب یہیسول کنفیوز ہوتی ہے کہ کونسے سیکرٹ کی بات کر رہے ہیں مستر چھا یہیسول کو گھر چھوڑتا اور یہیسول ان سے پوچھتے کہ آپ دونوں کونسے سیکرٹ کی بات کر رہے تھے اور وہ ایکٹریس آپ کے کون لگ دے ہیں جہاں وہ کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو بھولا کونٹریکٹ میں کہ ہم کسی کو کوئی سیکرٹ بتانے پر مجبور نہیں کریں گے اور وہ جو ایکٹریس تھی وہ میرے چھوٹی بہنتی پر وہ میری کزن ہے تو وہ مجھے ریال بردر نہیں مانتی اس لئے ایسے ہرکتیں کرنے لگتی ہے اور ان لوگوں کے بچپن کی فوٹو بھی دکھاتا ہے جہاں یسول سوچتے ہیں کہ اس لڑکی کو میں نے کہیں تو دیکھا ہے پر اسے کچھ یاد آتا نہیں وہ گھر آکے بلاک ٹاپ میں دیکھتے ہیں ایک بہت پرانا موپکس کا ایڈ جہاں پر وہاں پر ایک وہی ہی ہیروین ہوتی ہے جانتی ہوں پر اب لگ رہا ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی میں شرشہ ڈاکٹر کو بتا دیتے ہیں اپنے اور یسول کی جیٹنگ کے بارے میں جہاں ڈاکٹر بلکل ہماری طرح اسے سوال پوچھنا لگتا ہے جس طرح ہم اپنے فرنڈ سے پوچھتے ہیں کہ کب ہوا کیسے کیا کس نے پہلے کہا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بس میں تمہیں بتا دوں گا بعد میں زیادہ نہیں بتاؤں گا جہاں ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے اپنے بارے میں بتا دیا کیا وہ ریڈی ہے تمہارا سیگرٹ جاننے کے بعد جہاں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے چاہتا ہے میرا اور یسول کے بیچ کے چیزے خراب ہوں جہاں وہ کہتا ہے چھیکے جیسے ہی کرو جیسے تمہارا من کرتا ہے نیکس جب انہوں میٹنگ میں دیکھتے ہیں جہاں ان کی کمپنی کو ان کا ایٹ بلکل پسند آتا نہیں اور وہ اسے دوبارہ بنانے کے لئے کہہ دیتے ہیں یہ کوئی بات نہیں تم اتنے بڑے ڈائریکٹر ہو تم سارا کام اچھے سے کر لوں گی ساتھ ہی وہ اسے اسی ایکٹریس کے بچپن والی موپکس کے ایٹ کی کلپ دیتی اور کہتی ہے کہ تم اسے آج کے ایٹ میں استعمال کر کے ایک نیا لک دے سکتے ہو تاکہ بچپن میں تھی ہیروینٹی وہ دوبارہ اسی ایٹ میں آئی ہے تو بچپن سے بڑا پہ تک کا سفر ایسے کر کے دکھانا جو اسے کافی اچھا رکھتا ہے آئیڈیا اور وہ اس پہ ہی کام کرنے لگتا ہے پھر ہم ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں داکٹر کو جو جان پوچھ کے یسل کے چھوٹی بہن کو پریشان کر رہے ہوتا ہے جان پوچھ کے اسے چھوٹے ہیوٹی بات پر ڈائرٹر ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے جو کہ جائز بھی ہوتا ہے ہم مستر شاکو موپکس ایٹ کی چیئرمن کے پال دیکھتے ہیں جہاں وہ اسے ساری بتاتے ہیں کہ یہ والا آئیڈیا آیا ہے نیا والا جہاں وہ کہتا ہے آئیڈیا تو اچھا اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یسل ان کی بیٹی ہے جو ان کے کافی اچھے دوست تھے جنہوں نے پرانا ایڈ بنایا تھا جہاں وہ یسل سے کافی جیتے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر پرانی بات یاد کرنے بیٹ جاتے ہیں یسل داریٹر کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے جہاں وہ اسے پوچھتا ہے کہ اب ہم ہماری سیکنڈ ڈیٹ پر کب چلیں گے تو یسل انہا بزاتی ہے کہ وہ اور مسٹر شاہ آپس پر ڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ اب ان کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا داریٹر کا پہ ہستا اور کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم بھول گے جب ہم لوگ ساتھ میں تو تم مسٹر شاہ کے کتنے برائیاں کر دیتی جہاں ہمیں کچھ ٹیم پہلے کا وقت دکھا جاتا ہے جب ان دونوں ساتھ میں تھے جہاں یسل کہتی ہے کہ اس مسٹر شاہ کو تو میں خود ہی ماروں گے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے ایک بار بس وہ مجھے اکیلا مل چاہے اسے تو پکڑ کے میں ہی کوٹوں گی جہاں وہ دوسری طرف گانا گاری ہوتی ہے تو گانا گارتے پہ بھی وہ کہتی ہے کہ کون ہے سب سے بڑا کمینہ مسٹر شاہ ہیں سب سے بڑے کمینے جو میرے ہاتھوں سے ہی مریں گے اور ایسے کہہ کہہ کے وہ پورے گانے کی بینڈ بجا دیتی ہیں جب یہ سب باتیں یسل کو یاد آتی ہیں تو وہ کافی شرم ہندہ ہوتی ہیں وہ لوگ ساتھ میں گھر جا رہا ہوتے ہیں جب ڈائر ڈریکٹر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس سے بریک اپ کیوں کیا تھا جہاں وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے مسٹر شاہ یسل کو اٹھا کے ایک کونو میں لے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ابنزل لگتا ہے ہمارے کونٹریکٹ میں ہمیں ایک اور چیز ایٹ کرنے چاہیے جہاں وہ آگے اس سے کچھ کہتے ہیں کہ اچانک اسے آواز آتی ہے اور وہ یسل کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دوسرے ٹریم کی مینجر آ رہی ہے جہاں مینجر آ کے اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے اور یسل کہتے ہیں کہ آپ کیسے پتا کہ وہ یہاں آئیں گی تو وہ کہتے ہیں بس مجھے پتا ہی ہے اور وہ مسٹر شاہ سے پوچھتے ہیں کہ جب تم مجھے پہلے سے لائک کرتے تھے تو تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں اور مجھے باہر جانے کے لئے پوچھا کیوں نہیں جہاں ہمیں پاس سال پہلے کا وقت دکھا جاتا ہے جہاں مسٹر شاہ یسل سے پوچھنے آ رہے ہوتا ہے کہ کاجو میں میرے ساتھ باہر گھومنے چل ہوگی کہ وہ گیسل کے لیپٹوپ میں اس کے اور اس کے بائی فرنڈ کے فوٹو دیکھتے ہیں اور ان کی جو اسمائلتی وہ وہیں گائب ہو جاتی ہے پھر ہم یسل کو ڈیریکٹر سے کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مسٹر شاہ وہ کمینہ اس سے میرا پیچھا کپ چھوچے گا اور یہ چیز مسٹر شاہ سنتے ہیں اور بچارے روتے ہوئے کہتے ہیں اس نے مجھے کمینہ کہا اس کی نظر میں میں کمینہ ہوں یسل رو رہی ہوتے ہیں جہاں مسٹر شاہ کہتے ہیں کہ تم روکی رہی ہو کیا تمہارا بریک اپ ہو گیا تمہارا بائی فرنڈ سے تو وہ روتے ہوئے کہتے ہیں ہاں میرا بریک اپ ہو گیا مسٹر شاہ تو یہ بات سنیتے کافی خوش ہوتے ہیں پھر ہم دونوں کو ڈرنک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اس سے ان سے کہتے ہیں کہ اب میں اپنے لائف میں کسی بھی آدم کو آنے نہیں دوں گی مسٹر شاہ کہتے ہیں ارے نہیں نہیں ایسے ایسے مت کرو وہ کہتے ہیں میں ایک کام کرتے ہو ایک نن بن جاتے ہو اور اپنا سر مڑوا لیتی ہو جس کے بعد میرے پاس کوئی آدمی آئے گا بھی نہیں جس کے بعد وہ بیچارے پریشان اور کہتے ہیں کہ میرے لئے تم دعا کرو کہ میرا سر مڑ جائے اور میں نن بن جاؤں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن وہ سو دباب بناتے ہیں کہ تمہیں میرے سے ایسے دعا کرنی پڑے گی تو بیچارے کو نہ چاہتے ہوئے وہ جوڑ تو چلا کے یہ دعا کرنی پڑتے ہیں کہ اس کا سر مڑ جائے اور یہ نن بن جائے جب یہ بات یسول کو یاد آتی ہے تو بیچارے پر ایمبیرس ہو جاتی ہیں پھر ہمیں ایک اور فلیک فلیک دکھا جاتا ہے کہ جہاں میرے سے اپنی پریزنٹیشن دیتی ہے سب لوگ بھار روم سے آ جاتے ہیں کہ میسٹر شاہ کو آواز آتی ہے اور وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ میسٹر شاہ کو زمین پر پڑی ہے تو وہ اسے ہاسپیٹل لے کے جاتا ہے جہاں پتہ لگتا ہے اسے چار دن سے وہ سو ہی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ اندر ایم جو سے کہتے ہیں کہ میسٹر شاہ تو بار کتنا خیال رکھتا ہے تو وہ دیت کر دونا تو وہ کہتے ہیں دیت اور میسٹر شاہ کو اس سے ان کو دیت کرنے سے بہتر ہے میں کھولتے پر پانی میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دوں اور یہ بس ان کے بچارے پریشان کی اس کے لئے میں اتنا برا ہوں کہ کھولتے پر پانی میں ہاتھ ڈالنا منظور ہے پھر مجھے دیت کرنا نہیں جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لینے پوچھا کیونکہ میں تمہارا ہاتھ کھولتے پر پانی میں ڈلوانا نہیں چاہتا تھا پھر وہ یسول سے کہتا ہے کہ کانٹریکٹ میں دو باتیں ایٹ کرو کہ تم میرے علاوہ کسی اور آدمی کے ساتھ نہیں رہو گی اور دوسری بات کہ جب بھی ہم کس کریں گے تو وہ دل میں میرے یہاں رہنا ہوگا یہ بات سرکے یسول شاک ہوتی اور میسٹر شاہ ہستے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم ایکٹریس کو دیکھتے ہیں جو مسٹر شاہ سے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ مجھے تو فکر کرنی کے ضرورت نہیں ہے دوم لوگو کا ریلیشنجیم سارا ٹائم توڑ گئے کہ رکے گا نہیں کیونکہ تم بھی اس ساتھ رہنے پاؤک اور یسول بھی تمہارے ساتھ رہنے پائے گی جب وہ کہتے ہیں کہ یسول کے ساتھ رہنے سے مجھے میرے سارے بیماریوں کا اثر کم لگنے لگتا اور خسات رہنے سے مجھے کافی اچھا فیل ہوتا ہے اب وہ اس کے مو پر دو تین جواب دے کے اسے مو بند کروا دیتے ہیں پھر ہم ایک بچی کو پانی میں ڈوپتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جو کہ ہوتی ہے یسول اتنے میں یسول کے آنکھ کھلتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کا سپنا تھا یسول باہر جیسے جیسے گھر آتی ہے باہر سے اس کو اپنی موم ملتے ہیں اپنی موم کے ساتھ وہ کافی اچھا وقت بتاتی ہے اس کی موم سے وہ پوچھتے ہیں کہ موم کیا بچ پانی میں کچھ ہوا تھا کیونکہ مجھے عجیب سے سپنے آتے ہیں تو اس کی موم کہتی ہے کہ تم میں کچھ چیزیں یاد دا رہیں تو وہی بہتر ہے اور وہ بات پرٹتے ہوئے کہتی ہے کیا تم میں کوئی لڑکا پسند دیتا تو وہ بتاتی ہے کہ ہاں میسٹر شاہ کے ساتھ میری ڈیٹنگ چل رہی ہے پھر ابھی میں اسے آپ سے ملوا نہیں سکتی میسٹر شاہ اور ان ایکسٹرس کے پاپا جانتے ہیں ایک اورفرینج میں جہاں پتا لگتا ہے کہ میسٹر شاہ اسے اورفرینج میں پڑھے بڑھے ہیں آتے وقت میسٹر شاہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ٹرومہ کسی انسان کو اتنا درد دے سکتا ہے کہ وہ اس کی کوئی میموری ہی مٹا دے جہاں وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا وہ ٹرومہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ وہ پرٹرکولر انسان یا پرٹرکولر پلیس کی میموری مٹا دے تو وہ کہتا ہے ایسا ہونا مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے ٹرومہ اپنے پریزنٹیشن دیتا ہے جو کہ سب کو کافی پسند آتی ہے جس کا کریڈٹ وہ یسول کو دیتے ہیں کیونکہ یہ آئیڈیا تھا اور یسول کھاتا جہاں پر سب لوگ کہتے ہیں کہ یسول کو انس کی ٹیم میں واپس آ جانا چاہیے پھر ہمیں فلیش پیک دکھا جاتا ہے کہ جب ٹیم سے یسول کو نکالا گیا پریزنٹ سے پوچھا تھا کہ اگر کلائنٹ دی چاہتے ہوں گے کہ یسول ہماری ٹیم میں رہے تو آپ کیا کرو گی تو وہ کہتا ہے کہ ہم یسول کو واپس رکھ لیں گے اور ان کے پریزنٹ نے ان سے کہتا ہے کہ اب جب کے کلائنٹ چاہتا ہے کہ یسول ہماری ٹیم میں رہے تو وہ اس کو ہم اپنے ٹیم میں رکھ لیں گے دوسری ٹیم کا ہم سین دیکھتے ہیں جہاں ان کے لیڈر یسول سے کہتے ہیں کہ تم ہماری پروجیکٹ کی انچارج ہوگی کیونکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یسول کے ثروہ کامیابے حاصل کر لیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں لیٹ نائٹ ورک کرواؤں گی بھی نہیں مسٹر چھاہ کے طرح پر مسٹر چھاہ ایک دم بیچ میں آکے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس لیٹ نائٹ ورک کرنا پڑے گا کیونکہ آرڈر ملا ہے کہ اسے واپس میری ٹیم میں ڈالا جا رہا ہے سب لوگ کافی خوش ہوتا ہے یسول کے واپس آنے سے دیریکٹر خوشی خوشی کہیں جا رہے ہوتے ہیں جہاں انہیں یسول اور مسٹر چھاہ کے لف کانٹریکٹ کا مل جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ریلیشنشپ تھا وہ یسول کو اس بات کے لیے کانفرینٹ کرتا ہے تو یسول کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے تمہیں کوئی حقریہ بنتا ہمارے بیچ بولنے کا جہاں وہ کہتے ہیں کیا یہ وہی بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے میرے سے بریک اپ کیا تھا اور تمہیں مسٹر چھاہ سے ریلیشنشپ کرنا پڑا ہے ویسے میں تمہیں ایک بات بتا ہوں مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ تم فیوچر دیکھ سکتے ہیں یہ سول شوک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری اپیسٹر یہیں اینڈ ہو جاتا ہے